پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک شیئر کروں گی اس لئے آپ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انتظر ضرور دیکھئے گا اور صدقے کی نیت کے ساتھ اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم کے ساتھ نہائیت خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہے حضرت القمہ بن وقاس لیسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اس حدیث میں عمال سے مراد انسان کا وہ اکتیاری افعال ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ عبادت ہی میں وہ اخلاص اور حسنی نیت کی ضرورت ہوتی ہے فساد نیت سے عبادت کی ادائیگی نہ صرف سواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے اس کے برعکس ادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر تو ہو جاتے ہیں مثلا کوئی شخص کسی کو ہزار روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں عجر السواب کا وعدہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ